جیسا آپ کو پتا ہے جب سے ہی آپ کا ٹوالت کلاس کا ریزلٹ جو ہے ڈیکلیر ہوا ہے اس کے بعد سے ہی میں کانٹینیو سیریز جو ہے آپ کو ان سب چیزوں کے اوپر پروائیڈ کروا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ٹوالت کلاس کے بعد میں کیا بیسٹ آپشنز ہیں آپ کے کورسیز کے لیے کالوجیز کے لیے یونیویسٹیز کے لیے ٹھیک ہے ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے ویڈیو میں رائیلور آپ کو دے رہا ہوں اس چینل پر چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کالوجیز یونیویسٹیز اور ان سب طرح کی کورسیز کے بارے میں ریگلر اپڈیٹ چاہتے ہیں تو چینل آپ کے لیے بہت ہیلپ فول ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری جو دوسری ویڈیو سے اس سے پہلے میں نے سب ہی یونیویسٹیز اور کالوج جو آپ کے لیے ایویلیبل ہیں آفر ٹوالت کلاس ان کی دسکشن کیا ہے وہ ویڈیو بھی آپ ضرور جا کے دیکھیں اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں تو آج کی یہ ویڈیو جبکہ میں نے وہ ویڈیو بنائی اس کے بعد میں سٹوڈنٹ کا یہ کوشن تھا کہ ہمیں بیچلر آف آرٹس کے لیے یعنی بی ایک کرنی چاہیے یا بی ٹک کرنی چاہیے ان دونوں کورسیز کی جو ہے ان دونوں پروگرامز کی جو ہے وہ دسکشن کریں گے اس ویڈیو میں تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی انفرمیشن میں آپ کو دے دو اگر آپ نے آپ کا کوئی بھی کوشن کوئری ہو کسی بھی کورس کمبینیشن یونیورسٹی کاللج کے ریلیٹڈ جیسے کی اس کورس کے بارے میں میرے سے بہت سارے سٹوڈنٹ نے میرے سے انسٹاگرام پر ہی پوچھایا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی انسٹاگرام پر مجھے فالو کر سکتے ہیں دسکشن میں لنک ہے اگر آپ کا کوئی بھی کوشن کوئری ہو آپ مجھے وہاں جا کے پوچھ سکتے ہیں دسکشن میں آپ کو جو ہے میرے سوشل میڈیا لنکس جو ہے وہ مل جائیں گے وہاں جا کے آپ مجھے ایزلی جو ہے اپروچ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ میں سب سے پہلے بیچلرز آف آرٹس یعنی بی اے کے بارے میں جو کی بہت سارے جو کی سب سے لارجسٹ کورس جو ہے آپ کیا جاتا ہے انڈیا میں سٹوڈنٹس کے تھو ٹھیک ہے سٹوڈنٹ جو ہے سب سے زیادہ جو سکورس آف آرٹس ٹھیک ہے بی اے اس کی بات کروں تو یہ ایک انڈرگریجویٹ پروگرام ہے جو کی کوئی بھی سٹوڈنٹ جو آرٹس کامرس یا سائنس بیکگرونڈ سے ہے وہ لے سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تین سال کا کورس ہے اور اور جو ہائر ایڈوکیشن کے لیے سٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں ہائر اےڈوکیشن کے لیے بات کروں جانی آپ اگر بیچولر کے بعد میں مارسٹرز کرنا چاہتے ہیں مارسٹر کے ساتھ بات میں ریسرچ میں جانا چاہتے ہیں اس طرح کے ہائر لائی 효ی confirmation میں جانا چاہتے ہیں تو سٹوڈنٹ جو ہیں اس کورس کو جو ہیں اور یہ کورس اس لحاش سے آپ کے لیے کمپل خوبی قیمونڈ صریعت اور کورس سٹوڈنٹ جو ہیں اس کو بہت زیادہ آپٹ کرتے ہیں وہ سٹوڈنٹ جنہیں ہائر ایڈوکیشن میں جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کورس جو ہے آپ ٹویلز ٹین پلس ٹو لیول کے بات کرتے ہیں یعنی اپنی ٹویلز کے بعد جب آپ کی سکولنگ کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ایٹ دا اینڈ میں اس کے جو آپ کے بینیفٹس ہیں یعنی اس کا جو جاپ سکوپ ہے وہ ڈسکس کروں گا اس سے پہلے ایک جنرل نیٹوڈیکشن جو ہے ہم کریں گے بی ٹیک کے بارے میں ٹھیک ہے بی ٹیک کا جو فل فارم ہے وہ رہتا ہے آپ کا بیچلس آف ٹیکنالوجی ٹھیک ہے یعنی اب ٹیکنالوجی کے ریلیٹیڈ جو ہے پورا اس کے ان ڈیپس جو ہے سٹیڈی کرتے ہیں جیسے آپ آرٹس کے بارے میں بیچلس آف آرٹ میں بی اے میں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ٹین پلس ٹو لیول یعنی اگر آپ نے ابھی حالی میں اپنی سکولنگ کمپلیٹ کی ہے تو آپ اس کورس کو جو ہے آپ کر سکتے ہیں یہ ایک انڈرگریجویٹ پروگرام ہے ٹھیک ہے یہ جو کورس ہے میں پہلے بتا دو آپ کو تین سال کا چار سال کا اور پانچ سال کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن انڈیا میں یہ کورس جو ہے یہ آپ کو ملی چار سال کا ملے گا یعنی آپ کا یہ جنرل کورس ہے وہ فور ایر کا ہی ہوتا ہے آفٹر ٹویلتھ ٹھیک ہے اگر آپ کو اس میں کوئی ڈپلاؤما جو آپ کسی بھی ٹائم کرنا چاہتے ہیں آفٹر گیجویشن بھی تو وہ آپ کو تین سال کا ملے گا اگر آپ ڈپلاؤما انڈینرنگ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو مینلی یہ جو ڈپلاؤما انڈینرنگ یا پھر چار سال کا آپ کا یہ کورس ہوتا ہے بی ٹیک کا یہ جو ہے آپ کا ایک کومن اگزام لیا جاتا ہے اس کے بعد کنٹیکٹ کروائی جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کورس میں اڈمیشنز لی جاتی ہیں جسے آپ جوائنٹ انٹرنس اگزام بولتے ہیں یعنی جے ای ای جسے بولتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ کی آپ جب بی ٹیک کمپلیٹ کر لیتے ہیں اپنی بیچلز آپ ٹیکنالوجی بیچلز آپ ٹیکنالوجی کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ٹائٹل ملتا ہے وہ انجینئر کا ٹائٹل جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں اگر سپیشلائیشنز کی بات کروں تو آپ کو کمپیوٹر انجینرنگ سیور انجینئرنگ نیوکلر انجینئرنگ اس طرح کے میکننیکل انجینئرنگ بہت ساری انجینئرنگ جو ہیں جو اس کی سپیشلائیشنز ہیں وہ آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اب میں ان دونوں کے ایک بات آپ کو کیریئر چوئس یا پھر آپ کا کیریئر سکوپ یا جوب سکوپ کے بارے میں کمپیریزن کر کے بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اپنی اپینین کہ ان دونوں کورس میں سے کس سٹوڈنٹ کو یہ کورس ان دونوں میں سے کون سا کورس لینا چاہیے اور کس سٹوڈنٹ کو یہ کورس نہیں لینا چاہیے ان دونوں میں سے ٹھیک ہے ان سے آپ کو ڈسکس کریں گے اس سے بہتے میں اگر کیریئر کی بات کروں تو آپ کا جو بی ٹیک ہے اس کے بعد میں آپ کے جو کیریئر یا پھر جوب سکوپ ہے وہ اس طرح کے کچھ جوب ٹائٹلز ہیں جن میں آپ کو مل سکتا ہے جیسے کمپیوٹر انجینئرنگ ہو گیا میکنیکل انجینئرنگ ہو گیا انجینئر ہو گیا سیول انجینئر بن سکتے ہیں آٹو موبیل انجینئر بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کورس کی کوئی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا بیگرونڈ جو ہے وہ سائنس سکوپ سے ہونا چاہیے تب ہی آپ اس کورس کو آپٹ کر سکتے ہیں اگر میں جوب سکوپ کی بات کروں تو کمپنی لائک ٹاٹا ایچ سی آل ٹیکنالوجیز اس طرح کے کچھ بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن میں آپ اپنا جو ہے جوب سکوپ دیکھ سکتے ہیں آفٹر بی ٹیک ٹھیک ہے اسی طرح سے بیچلر آف ڈگری کی میں بات کروں بیچلر آف آرٹس کی بیچلر آف آرٹس ڈگری کی میں بات کروں تو آپ کو جو جاپ اپرچورٹیز ہیں اگر آپ اکیڈمیشن میں جانا چاہتے ہیں اکیڈمیشن کا مطلب ہے اگر آپ ہائر کی ایڈیوکیشن کے لیے جا رہے ہیں ٹیچنگ لائن میں جا رہے ہیں اکیڈمیشن میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکچر آر پروفیسر اس طرح کے کچھ کچھ جابز اگر آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ان اس لائن میں جانا ہے تو آپ کے لئے بیچلر آف آرٹس جو ہے کمپل سری ہے یا پھر ہم بولے بیچلر آف سائنس پی ایسی کی بات کریں بیچلر آف آرٹس کی بات کریں بیچلر آف آرٹس آپ کا بی کوم ہوتا ہے ٹھیک ہے بی بی اے ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے بی سی یہ ہوتا ہے آپ کا تو اس جتنے بھی بیٹلر کورسی سے ہیں اگر میں ان کی بات کروں تو یہ کمپل سری ہوتے ہیں اگر آپ کو نیکسٹ ہائر ایڈوکیشن میں جانا ہے اور اکیڈمیشن کے لیے اپروچ کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹلر آف آرٹس کے بعد میں کچھ کچھ جابز کی میں بات کروں تو جیسے آپ کا ٹیچر ہو گیا لیکچر آر ہو گیا پروفیسر ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس کا اپنا سکوپ دیکھ سکتے ہیں جو بڑی بڑی ایڈوکیشن انسیٹیوشن ہوتے ہیں وہ آپ کو اسی کورس کے بیس پہ جو ہے اپنی جاب اپنٹیوٹیز جو ہے پروائیڈ کرواتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پیچر صاف آرٹس کی میں نے بات کی اور بی ٹیک کی بات کی اگر میں بات کروں کہ ان دونوں کورسیز میں سے آپ کو کون سا کورس لینا چاہیے میں پرسنل اپنی بتاؤں تو جو سٹوڈنٹ ہائر ایڈوکیشن کے لیے جانا چاہتا ہے یعنی جو بی اے کے بعد میں اپنی ایم اے بی ایسی کے بعد میں اپنی ایم ایسی ان سب کورسز کو دیکھ رہا ہے بی کم کے بعد میں اپنا ایم کم دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سے میں سیدھا یہی کہوں گا کہ اس کو بی اے لینا چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے لیکن کوئی سٹوڈنٹ ایسے جو اپنے پروفیشنل کورس لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیکنیکل کورس لینا چاہتے ہیں جیسے بیٹنر آف انجینیرنگ بیٹن آف تیکنالوجی اس طرح کے جو کورس ہیں بی ای بی ٹیک ان کورسز کے لیے ان سٹوڈنٹ کو جانا چاہیے جو ہائر ایڈوکیشن میں نہ جا کر کے پرائیویٹ سیکٹر میں یا پھر ٹیکنیکل اور پروفیشنل کورسز میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں انہیں اس طرح کے کورس کے لئے جرور جانا چاہئے جس طرح که b.tech ہو گیا b.tech کورس کس इ geldi olate u passage میں آپ کو available ہے جو میں نے کل ایک ویڈیو بنائی ہے سبھی کورس کی بات کی ہے اس میں اچھے سے بتایا کہ کون کون سائی 쪽 стран میں آپ کو b.tech کورس ملے گا آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھنا اس ویڈیو کے end میں آپ کو ویڈیو ملے گا وہ amendment کون سے وہ college já لو اibel بنو جہاں پہ آپ کو b. pot جو ہے وہ مل رہا ہے اور via جو ہے آپ کو کورس ملے گا تو سبھی کورس اور یونیویسٹی سکالیج میں نے آلریڈی ڈسکس کی ہوئے ہیں نیکسٹ ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا وہ ان سے زیادہ اور اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں پروائیڈ کروانے کی کوشش کروں گا آپ کو لائک کہ آپ کو کس طرح سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کون سا کورس جو ہیں اپنے ہائر ایڈوکیشن کے لیے آپٹ کریں ٹھیک ہے لائک اگر آپ کا کسی سبجیکٹ میں ہائیسٹ مارکس ہیں تو کیا آپ کو وہی کورس جو ہے آگے آپٹ کرنا چاہیے وہی سبجیکٹ جو ہے اسی کے سپیشلائزیشن میں جانا چاہیے تو اس طرح کے کچھ باتیں جو ہے نیکسٹ ویڈیوز میں میں ڈسکس کروں گا میں یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ اس چینلو پر میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مجھے باتا ہے میکسیمم سٹوڈنٹ جو ہے وہ پوسٹ ریجویشن والے سٹوڈنٹ ہیں پی جی کے لیے دیکھ رہے ہیں تو جو ان کے چھوٹے جتنے بھی ان کے بھائی بہن ان کے ساتھ میں یہ ویڈیوز جو ہے ضرور شیئر کریں جنہوں نے حالی میں اپنی ٹویلتھ جو ہے پاسورٹ کی ہے اور میکسیمم سٹوڈنٹس تاکہ یہ ویڈیو کو پروائیڈ کرو ہیں شیئر کریں تھانکیو سٹوڈنٹس تاکہ سٹوڈنٹس